اسلام آباد کی کنونشن سینٹر میں وزیراعظم پاکستان امران قان کچھ دیر کے بعد غنرمہ نوجوان پروگرام کا افتتاح کریں گے اور اس حوالے سے تمام ترتیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں کیا کیا تیاریاں کی گئی ہیں جانیں گے شہباز احمد سے شہباز بتائیے گا دیکھیں اب سے کچھ دیر کے بعد تقریب کا بقاعدہ اگاز کیا جائے گا اور اس کے لیے مقدر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں مختلف جامعات کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں اور تقریباً ایک ہزار سے زائد نوجوان آج تقریب میں شرکت کریں گے تقریب میں تین کتاب ہوں گے پہلا کتاب وزیراعظم کے معاون قصصی عثمان ڈار کا ہوگا پھر وزیراعظم شفقت محمود پلان کا مقصد یہ ہے کہ لاکھوں نوجوانوں کو فنیر بھی دی جائے گی اور ان کو انٹرنیشنل لیول کے سرٹیفیکیٹ دی جائیں گے اور ستر مارس کو بھی اس تکنیکی جو تعلیم ہے اس میں شامل کیا گیا ہے جبکہ پچاس ہزار سے زائد جو ان کو آلہ سزا کی یعنی کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس اس لیول کے تعلیم دی جائے گی اور یہ ملکی تاریخ کا پہلا دیولنڈ پروگرام ہوگا سب سے بڑا دیولنڈ پروگرام ہے جس کو ہرمان پاکستان کا نام دیا گیا ہے اور جو جوان وہاں سے ہنر حاصل کریں گے اس کے بعد ان کو جو ہے وہ قرضے بھی فرام کے جائیں گے اور قرض کے بعد جو ہے وہ اپنا کاروبار بھی کر سکتے اور اس کے علاوہ چکے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قطر نے پاکستان سے آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان سے جو لیبر مانگی تھے ہرمان لوگ باگے تھے تو یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب یہاں سے ہنر دیکھے جو کہ دو ہزار بائس میں قطر میں جو فوٹپول ورڈ کپ ہے اس کے لیے پاکستان وہ لوگ جو چاہے پاکستان بھیجے گا تو اس تقریب کا قائدہ آگا